جو ہمارے معاشرے میں ایک تصور بن گیا ہے جو ہمارے دین کا حصہ نہیں تھا وہ کافروں کے ہاں سے آیا ہے وہ ایک کنیا دان کا تصور یہ کنیا دان کا تصور ہندو کیا ہے کہ بھئی ان کے حساب سے لڑکی کی شادی کا بندب کیا ہوتا ہے لڑکی کو دان کر دینا کہ ہم نے اگر شادی کر دی اب ہمارا سارا رشتہ ختم وہ کیا کہتے ہیں ہمارے یہاں پر کہ لڑکی تو پرایا دھنے ایک مرتبہ شادی کر دی پھر ہم سے سب تعلق ختم اب وہ شوہر کی ہوگر کے رہ گئی تھی اس میں ڈولہ ہی بہار آنا چاہیے یہ اسلام کا تصور نہیں ہے اسلام میں عورت لڑکی بیٹی جو ہے نا نہ وہ پراہی ہے نہ وہ دھن ہے بیٹی نہ پراہی ہوتی ہے نہ وہ دھن ہوتی ہے بیٹی زندگی بر بیٹی رہے گی بیوی زندگی بر ضروری نہیں کہ بیوی رہے نہیں سمجھے بھائی بیوی ہے طلاق دے دے گا تو بیوی نہیں رہ جائے گی بیٹی کو کبھی طلاق دے سکتا ہے باپ یا ماں بیٹی تو زندگی بر بیٹی رہے گی وہ کبھی بھی آپ دیکھئے نا وہ شادی ہو کر گئی اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب اس کا سارا میکے سے تعلق ختم ہو گیا میکے سے گہرا ریلیشن باقی رہے گا اس کا اگر اس کو طلاق ہو گئی خلا ہو گیا بیوہ ہو گئی واپس کون ہے جو اس کا ذمہ دار بنے گا اس کا باپ باپ نہیں ہے تو اس کے بھائی اس کے ذمہ دار بنیں گے پر ہمارے یا تصور ہی ہو گیا ایک مرتبہ شادی کرا کے جو دے دیا دے دیا اس کے بعد کوئی تعلق رہنے والا نہیں ہے یہ اسلام کا تصور نہیں ہے آپ دیکھئے نا اسلام میں میکے کے اندر اس کے سوڑال میں کس کے مال جائیداد میں اس کو حصہ ملے گا صرف شہر کی جائیداد میں اور میکے میں باپ کی جائیداد میں لازمان حصہ ملے گا ماں کی جائیداد میں لازمان حصہ ملے گا بہت سورتوں میں بہن کی جائدات میں بھی حصہ ملے گا بہت سورتوں میں بھائی کی جائدات میں بھی حصہ ملے گا چچا کی جائدات میں بھی حصہ ملے گا بہت ساری سورتیں تو میکے سے جو تعلق توڑ دینے کا مزاج ہے نا یہ بات صحیح نہیں ہے